پاکستان کے کام عمر ترین کوہ پیما شروعز کاشف اس وقت ناغا پربت پر پھنس چکے ہیں وہاں پر وہ لا پتہ ہو چکے ہیں شروعز کاشف نے آج صبح یعنی منگل کی صبح اپنا یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا کہ وہ دنیا کی کام عمر ترین کوہ پیما بن گئے تھے جب انہوں نے ناغا پربت کو سر کیا ماؤنٹین کلر کے نام سے مشہور اس پہاڑ کو کلر ماؤنٹین کے نام سے جو مشہور ہے اس کو انہوں نے آج صبح جو ہے وہ انہوں نے اس چوٹی کو سر کیا تھا اور اس وقت وغبسی کے موقع پر ان کا جو ہے وہ اپنے کیمپ سے باہر نکلنے کے بعد راستہ بھول جانے کی سبب وہ اپنے جو بیس کیمپ ہے اس سے رابطہ نہیں کر پا رہے وہ پھنس چکے ہیں وہاں پر انہوں نے ایس او ایس بٹن دبا دیا ہے اس وقت شہروعز کے والد کاشف سلمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اپنے بیٹے سے آخری رابطہ منگل کی شام سات بجے ٹیکس میسی پر ہوا اور وہ پور امیدہ کے بدھ کی صبح سورے نکلنے بعد شہروعز اور ان کے گائیڈ دوبارہ چلیں گے اور کیمپ 3 پہنچ جائیں گے کاشی سلمان کا کہنا تھا کہ شہروعز جس کمپنی کے ساتھ دانگا پربط گیا ہے ان کے دامیاں سے شہروعز اور ان کے گائیڈ فضل اکی کو مدد پنچانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے نانگا پربط کو سر کرنے کے بعد شہروعز کاشیف تقریباً سات ہزار میٹر کی بلندی پر تھے ان کا بیس کیمپر مستقبال کی تکیاریاں مکم ہو رہی تھیں مگر ان سے آپ کا قائم نہیں ہو سکا بیس سالہ شہروعز کاشیف نے منگل کی صبح تقریباً آٹھ پنتالیس پر پاکستان میں واقع دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی نانگا پربط جس کی انچائی تقریباً آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر ہے اسے سر کیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ نانگا پربط پر آج صبح موسم ٹھیک نہیں تھا مگر شام اور رات کے وقت موسم اچھا ہو گیا تھا ہمارا خیال ہے کہ وہ شاید موسم خرابیق باس وہاں پر کہیں رک گئے ہوں گے اور موسم بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے تاہم اس وقت اس خبر کے باہر آنے کے بعد جتنی بھی کوئی پر ماں کی فیملی ہے اور جن کے شروعز کاشیف چاہنے والے ہیں ان کے لوگوں کی جانب سے اس وقت شدید تحفظات کا اشار کیا جا رہا ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے شروعز کاشیف انہیں زیادہ لوگ براؤڈ بوئی کے نام سے جانتے ہیں آٹھ ہزار میٹر سے بلند چوٹیاں جو ہیں وہ کور کرتے ہیں جن میں چودہ چوٹیاں ہیں جن میں سے آٹھ کو وہ کور کر چکے ہیں سر کر چکے ہیں ان کے والد کی مطابق شروعز کا مشن باقی چوٹیوں کو ڈیٹھ سال کے اندر اندر سر کرنا ہے روان برس مری میں شروعز دنیا کی پانچ بلند ترین چوٹیوں کو تیس دنوں کے اندر سر کرنے والے دنیا کے سب سے کام عمر کوہی پماہ بھی بن گئے تھے وہ واحد پاکشنانی کوہی پماہ ہے جنہوں نے صرف تیس دنوں میں آٹھ زار میٹر کی تین چوٹیاں پانچ مئی دوہ در بائی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگا سولہ مئی دوہ در بائیس کو چوتھی بلند ترین چوٹی لوتسے اور پانچ بلند ترین مقالوں کو سر کیا تھا اس سے قبل شروعز نے دنیا کی دوسری بلند اور مشکل ترین چوٹی کیٹو کو ماؤنٹ ایورسٹ کو براڈ پیک کو اور مکڑا پیک کو موسیٰ اگمسلہ جمرا پیک منگلنگ سر گندولارو پاس خردودو پاس اور کحسار کنچن کو بھی سر کر رکھا ہے دنیا کی پہلی اور دوسری بلند ترین چوٹیوں ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو سر کرنے کے بعد چھے روز نے تیسری چوتھی اور پانچ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے اس مشن کو پروجیکٹ 345 کا نام دیا تھا نانگا پربت یا ننگی باڑی کو علاقہ اس زمان میں دیامیر بھی پکارا جاتا ہے اس کا مطلب ہے پہاڑوں کا بادشاہ یہ چوٹی پاکستان